السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دیکھو ایک چیز آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اس کو گوھر سے دیکھو ایک آلے دان ہے اس کو اردو میں کلنجی کے تے اور انگلیش میں بلیک سٹیٹ کے تے اور عرب میں حب آسوات اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میکزیمہ مسلمان کو پتا ہے کہ کلنجی کے اندر اتنی شفاہ موت کے سیوہ ہر بیماری کی شفاہ اس میں یہ حدیث سب کو پتا ہے کسی نے فیس بک میں کئی نہ کئی پڑی ہوگی یا کتاب میں پڑی ہوگی لیکن اس کے پر عقیدہ نے بھروسہ نے حدیث کی باتوں پر پشواست نے بھروسہ نے کیوں ایسا اگر یہی بات اگر آپ کو کوئی کمپنی نے اگر کوئی میڈیسین نکالتی پچیس ہزار روپے میں اسی ٹیبلیٹ بانا تکی پچیس ہزار روپے اس کی قیمت ہے ہر بیمار کی اس کے اندر شفاہ ہے تو ضرور ہم لوگ گھر میں علاقے رکھتے تھے یسا کیوں سوچو ذرا اس کے پر اور کلونجی وہ سستے والی چیز میں نے تین دیرم کی کلونجی لیا تھا اس کے دو پاڑ کے آدھی فرینڈ کو دیتا ہے آدھی کلونجی میں کم سے کم دو سال سے کھا رہا الحمدللہ جب سے حدیث پڑی ہے اس کا عمل کر رہا ہوں کھا رہا ہوں مجھے کوئی بیماری نہ اللہ کا شکر ہے حدیث قرآن کی باتوں پر بھروسہ کرو اس کو پڑھنے کے بعد میں خالی کان سے یہ کان سے سنو یہ کان سے مت چھوڑو دوسری بات ہے زیتون زیتون کا تو قرآن شریف میں وزی کر رہے حدیثوں میں بھی زیتون کا ہم لوگ ہندوستان میں کائی کے لئے استعمال کرتے چھوٹے بچے کو زیتون کی تیل سے مالش کر دے ماشاءاللہ کمپلیکشن کے لئے وہ اچھی چیز ہے اس کا بچے کے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا فل کھانے سے کتنا فائدہ ہے یہ اگر جانیں گے تو روزہ نہ کھائیں گے اتنی مہنگی چیز نہیں ہم لوگ افورڈ کر سکتے عام کا اچار بناتے تو اس سے اچھا ہے زیتون کا اچار بناتے یا زیتون کو شرکے میں ڈال کے سٹور کرو شرکہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ چیز ہے اور اس کا بیشمر فائدہ زیتون کے فائدے اگر جانیں گے تو روزہ نہ زیتون کھائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارہ فیوریٹ فوڈ ہے اس کو اگر گور سے اس کے پر سٹڈی کریں گے انشاءاللہ آپ ہر بیماری سے پریمنٹ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کھائیں گے وہ چیزیں اور سستے والی چیزیں سب اس کو گور کر کے دیکھو اور ایک چیز ہے جیسے کہ خجور خجور کے بارے میں تو حدیث آپ کو پتا ہے اور خجور کے بارے میں تو میں نے حدیث سنا ہوں کہ جس گھر میں خجور نہیں سمجھو اس گھر میں کھانا ہی نہیں ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں مطلب خجور گھر میں رکھنا بھی برکت کی چیز ہے خجور پکھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں خجور کھانے سے ہارٹ کی بیماری میں شفا ہو جاتی ہے تو خجور گھر میں رکھو اور خجور بھی کھاؤ کلنجو گھر میں رکھو زیتون کھاؤ سب چیزیں کھانے پینے کے اندر ہر چیز کا علاج ہوتا ہے ہر چیز کے لئے ڈاکٹر یا بھاوہ کے پاس تعویز کے لئے اور دوا کے لئے جانے کی ضرورت میں اللہ نے بتائے بھی چیز ایک قرآن اور حدیث میں اس کے اپر عمل کرو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیل آئے گی اور ایک چیز ہے رائی کا تیل رائی کے دانے ہم لوگ سب دال میں تڑکہ دینے کو استعمال کرتے اور خجبو کے لئے مطلب دال میں مزہ آ جائے لیکن یو پی کے اندر جو بھائیہ لوگ ہیں وہ لوگ رائی کی کھیتی کرتے اور کھانے کے اندر رائی کا تیل بچے کو مالش کرنے کے لئے رائی کا تیل کتنے پارفول اور سٹرینٹ دیتے کتنا ہارڈ ورک کرتے وہ لوگ آپ دیکھو یو پی کے اندر جب چھوٹا بچہ پیدا تھا تو اس کو رائی کی تیل سے مالش کرتے اور خونچے کے اندر تیل میں اس کو دوباتے جیس زیادہ تیل ڈال کے اس کو سلاتے دھوپ میں رکھتے وہ اس کے باڈے میں ایبزاف ہوتا ہے اور وہ بچے کو ہڈی کو طاقت ملتی ہے سکین کو طاقت ملتی ہے الحمدللہ اور بڑا آنے کے عبادت میں وہ اتنا ہارڈ ور کرتا ہے بمبائی میں دیکھو سب سے ہارڈ ور کون کرتا ہے بھائیہ لوگ کرتے ہیں ان کو تاہاں اللہ تعالیٰ کئیسی اس میں قوت دے تھا کیونکہ انہوں نے کیا چیزیں رسول صلی اللہ کی فیوریٹ چیزیں استعمال کی ہوئے ہیں بارہ فوڈ ہے اس کے بارے میں معلومات لے لو اور اس کے پر عمل کرو انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور یہ معلومات دوسرے کو بھی بتاؤ اچھی باتیں بتانا صدقہ ہے کوئی چھوٹی سی معلومات دینے کے لئے گریجوئٹ یا مولانا بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلومات ہمینے آپ تک پہنچایا اور آپ کو کچھ معلومات مجھے شیئر کرو جزک اللہ خرہ دعا کی ترکاس